اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہم سب خیرید سے ہوں گے آج ہم چیز کتاب کی پڑھائی کریں گے تمام سٹوڈنٹس اپنی بوک اوپن کریں اور پیج نمبر سکس نکال لیں سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے پیج پیج جماعت کا کام اور آج کی ڈیٹ آج جو ہم ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے لفظ کی اقسام کلمہ محمل اب لفظ کی کتنی اقسام ہے لفظ کی دو اقسام ہے ایک کلمہ اور نمبر دو محمل کلمہ کی سے کہتے ہیں وہ لفظ جس کے کوئی معنی ہوں کلمہ کہلاتا ہے مثلا کورا سودا شور وغیرہ اب محمل کی سے کہتے ہیں وہ لفظ جس کے اپنے کوئی معنی نہ ہوں لیکن عام بول چال میں با معنی لفظ کے ساتھ بولا جائے محمل کہلاتا ہے مثلا کورا کے ساتھ کرکٹ سودا کے ساتھ سلف شور کے ساتھ شرابہ یعنی جیسے یہ لفظ ہیں کلمہ میں ان کے تو مطلب سمجھاتا ہے ان کے ساتھ جو لفظ لگتے ہیں جیسے کورا کرکٹ ہم کہتے ہیں سودا سلف کہتے ہیں شور شرابہ تو یہ جو سلف شرابہ اور کرکٹ یہ لفظ ہیں یہ محمل کے لفظ کہلاتے ہیں ٹھیک ہے سوال نمبر ایک کلمہ کو محمل سے ملائیے اب انہوں نے ہمیں دو کولم دیئے ہوئے یہ آپ کو نظر آرہے ہیں پہلا کولم ہے کلمہ دوسرا محمل اب کلمہ میں کون سے لفظ ہیں کھانا بات دھوم میل ٹال محمل میں کون سے لفظ دیئے ہوئے ہیں دھام کچیل مٹول وانہ چیت اب اس کو ہم نے میچ کرنا ہے پہلا انہوں نے میچ کیا ہے کھانا کو میچ کیا وانہ سے اب ہم میچ کریں گے بات چیت ٹھیک ہے بات جو اب کلمہ ہے اور چیت جو اس کا محمل ہے دھوم دھام میل کچیل ٹال مٹول ٹھیک ہے یہ کلمہ تھا اور یہ اس کے محمل تھے اب آجاتے ہیں نیکس پیج نمبر سیون کی طرف پیج نمبر سیون میں سوال نمبر دو ہے درد زیل کے جملوں میں محمل کے گرد دائرہ لگائیے مثلا مہمانوں نے چائے وائے پی اب انہوں نے ہمیں پورا ایک جملہ دیا ہے اس کے ہم نے محمل بھی ہم نے دائرہ لگانا ہے کلمہ والے لفظ پر نہیں اب چائے جو تھا وہ کلمہ تھا وہ محمل کیا تھا وائے جس کا کوئی مطلب نہیں ہے نمبر دو لڑکے کھیلتے ہوئے بہت شور شرابہ کرتے ہیں اب یہ آپ کو نظر آرہا ہے میں نے شرابہ کو سرکل کیا یہ اس کا محمل ہے شور کا نمبر تین میل جول سے محبت بڑھتی ہے میل جو ہے وہ کلمہ ہے اور جول جو ہے وہ اس کا محمل ہے نمبر چار علی ہمیشہ ٹال مطول سے کام لیتا ہے اب ٹال کلمہ ہو گیا محمل کیا ہوا مطول اس کو سرکل کریں گے نمبر پانچ مجھے پانی شانی پینا ہے اب اس میں شانی جو لفظ ہے وہ محمل ہے اس کو سرکل کریں نمبر چھے ہم کاغذ واغذ سے جہاز بنا رہے ہیں کاغذ کلمہ ہو گیا اور واغذ جو ہے وہ اس کا محمل ہے اس کو سرکل کریں گے نمبر ساتھ مرگیاں دانا دن کا کھاتی ہیں اب دانا کلمہ اور دن کا جو ہے محمل نمبر آٹھ دوست گب شب کر رہے ہیں گب جو ہوگی وہ کلمہ ہو گیا اور شب جو ہے وہ محمل ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ٹھیک ہے اب اگلا سوال سوال نمبر تین در جیل محمل کے ساتھ کلمہ لکھئے اب ہم نے یہ پہلے محمل کے اوپر دائرہ لگایا اب ہم نے کیا کرنا انہوں نے ہمیں محمل جو لکھے میں ہیں وہ دیئے میں بک میں ہم نے اس کے ساتھ کلمہ والے لفظ لکھنے ہیں نمبر ایک اب یہاں بھی انہوں نے ہمیں دیا تھا محمل وانہ ہم نے لکھا کھانا ویز محمل کلمہ میز وَل محمل نل کلمہ کچیل محمل میل کلمہ وازار محمل بازار کلمہ مچ محمل سچ کلمہ وڑیا محمل بڑیا کلمہ کلوٹا محمل کالا کلمہ ٹھیک ہے یہ جو بلیک سے لکھے ہوئے بک پہ یہ محمل والے لفظ ہے اور جو ہم نے لکھے بلو پین سے وہ ہیں کلمہ والے لفظ یہ ہو گیا اب آجاتے ہیں پیج نمبر ایٹ پہ نیکسٹ کسٹن سوال نمبر چار درد زیل کی تصفیر میں سے کوئی سے دس کلمہ یعنی با معنی الفاظ تلاش کر کے دی کئی خالی جگہ پر لکھی ہے اب یہ آپ کو ایک پکچر نظر آرہی ہے اپنی بک پہ اس میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں اور کچھ اور جانور اور پھول وغیرہ بھی ہیں اب ہم نے اس میں سے کلمہ والے لفظ جنہی جن کا کوئی معنی بنتا ہو وہ لکھنے ہیں ڈھونکے ٹھیک ہے پہلا ہے کلمہ با معنی الفاظ دو کولم ہیں ان دونوں میں ہم نے لکھنے ہیں پہلا ہے لفظ ہم نے لکھا پھول جو کہ پکچر میں ہے پھر بچے یرے جوتے یہ بھی کلمہ ہے انڈے یہ پکچر میں ہے چوزے پھر لکھیں گے مرغی اس کے بعد بتخ پتہ پانی کپڑے ٹھیک ہے یہ سارے کلمہ والے لفظ یعنی جن کے کوئی معنی ہے یہاں بھی یہ ہمارا الفاظ کی لفظ کی ایک سام کا جو سبق ہے وہ مکمل ہوا آپ نے اس کو نیٹ رائٹنگ میں بک میں کمپلیٹ کرنا ہے شکریہ